اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لہذا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے کل پرسو مجھے ایک لڑکے نے فون کیا تھا تو وہ ہماری چینل سے الحمدللہ ان کی شادی ہوئی تو اس نے پھر مجھے فون کیا تھا تو اس نے میرے کو رو رو کے بڑے شکریات آگیا تو بھائی میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا جو کرنا تھا اللہ نے کرنا تھا تو اس بچھارے نے مجھے کچھ داستان یہ سنایا کہ ارے ایک لڑکی سے میرا محبت تھا میرا رشتہ ہو نہیں رہا تھا لیکن میرا کسی پہ محبت آئی کسی لڑکی پہ تو کیا رہا تھا کہ میں نے جادو کی چکر میں آئے میں نے جادو کی چکروں میں دس دس آزار مانگ مانگ کے یعنی کہ دو لاکھ سے بھی اوپر میں دے چکا ہوں ان شخص کو پیسہ تو لی اعظم میں تمام نجوان حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں جو لڑکی کو جادو کی جال میں پسانا چاہتا ہے اوہ پیارے بھائیو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا بلکل سخت گناہ جو اس چیز کے ہرادہ کرتے ہیں تو اسی وقت ان کی امان چھلے جاتے ہیں یہ میں نے اکثر لاور میں اسلام آباد میں پینڈی میں کراچی میں سب سے زیادہ کراچی میں میں نے یہ دیواروں پر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جنیت بنگالی راشد بنگالی پلانا بنگالی یہ جو بغیرت بیٹے ہوئے ہیں یہ جو لوگوں کی امان کو برباد کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ کہا کہا کے پتن اس سور سے بنے گا کیا تو لیٰذا میں تمام اس بین بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جادو سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ اسلام نے اس چیز کو آرام قرار دیا بیکار یعنی کہ سخت گناہ جس آپ صرف ہرادہ کرو گے تو اسی وقت آپ کی حیمان چلی جاتی ہے اور پھر یہ جادو بالکل یہ نہیں کہ جادو نہیں ہے جادو بالکل ہوا ہے جادو ہے لیکن اس بیغرتوں سے بچ کے رہنا ہے اگر آپ کو میرے بات پر یقین نہیں آتا ہے تو لہذا آپ کسی بھی دیوار سے آپ نمبر لے کہ اسے فون کر دینا اپنا نام بھی غلط بتانا یا سی جو بھی آپ کی زبان پر کوئی سا بھی لڑکی کے نام آئی یا کوئی سی بھی اپنے نام بتا بولو پلانا لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ توری دیر کے بعد پون کیجئے میں آپ کو سارے ڈیٹیل سناؤں گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو توری دیر کے بعد پون کرتے تو پھر بولتے ہیں کہ آپ کے رشتے میں یہ رکاوٹ ہے پلانا رکاوٹ ہے آپ مجھے چیزار سینڈ کریں میں اپنے باپ کو کھلاتا ہوں وہ جو جین ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے جین کو مستخر کیا ہوا ہے ہم نے اس کو دانا چائے پانی کھلانا ہے اس کے لئے آپ مجھے سات آزار سینڈ کر دیں چیزار سینڈ کر دیں اس کی ڈیمانڈ کرتے جب آپ اس کو سینڈ چیز سات آزار کر دیتے اور آپ کو پہلے سے متوین کرتا ہے کہ بس آپ مجھے چیز سات آزار سینڈ کریں تو آپ کی بس رشتہ ہو جائے گی آپ کی ریکارڈ دور ہو جائے گی لڑکی آپ کی پیچھے باغ کر آئے گی اور یہ روئے گی پلا نہ کرے گی پلا نہ کرے گی بے غیرتوں اگر تم لوگ کے پاس اتنا طاقت ہوتا تو یہ کراچی ساری تمہارے نام پہ نہیں ہوتا کیا لوگ پاگل تھے کہ کسی غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے کیونکہ اگر ان کی جادو میں اتنا حصار ہوتا تو کیا یہ انگریز لڑکی سے شادی نہیں کرتا اور کسی کی کاروبار کو یا کسی دکان تو لہٰذا خدا رہا اس بغیرتوں سے بچ کے رہے اپنے ہمان کو ضائع نہ کرے اور اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرے یا آپ آزمال اس بات کو کہ اس شخص نے مجھے جو بتایا میں ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بہت لمبی کہانی جہاں تک اس نے مجھے بتایا لیکن میرا صرف یہ ای آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ظالموں سے بچ کے رہنا ہے جو کراچی کی کونے کونے دیوار پہ کسی بھی جنگل میں جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ کسی بھی کونے میں جاؤ کسی بھی مارکٹ میں جاؤ تو ان کی چیکنگ آپ کو کسی دیوار پہ آپ کو نظر آئیں گے بلکہ ایک جگہ نہیں ازار جگہ آپ کو ایک مارکٹ میں نظر آئیں گے کہ پلانہ بنگالی پلانہ بنگالی رشتی کی بندش پلانہ کی بندش پلانہ کی بندش اب بھائی اگر اس میں اتنا طاقت ہوتا ان کی جادو میں طاقت ہوتا تو یہ خود امیر ترین لڑکی سے شادی نہیں کرتا تو یہ ساری پراد ہے جب آپ ان کو پیسز سینڈ کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے تو پھر کہتے ہیں کہ بس آپ کی کام ہو گیا توڑی سی رہ گیا آپ بیس ہزار دیس ہزار پی اور مجھے سینڈ کرے جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں یار اتنا اور بیجنا ہے بس توڑی سی کام آپ کی رہ گیا بہت مشکلات ہیں آپ کی کام میں اس لئے آپ کی کام کم پیسوں میں نہیں ہو رہا ہے تو اس ٹی ایم جیسا مطلب جتنا آپ سینڈ کرتے جاؤ گے اتنا ہی اپنا کام بڑھاتا جائے گا لیکن آپ کی آت میں کچھ بھی نہیں آئے گی صرف میرا کیانے کا مطلب ہے کہ کھاپی لاکھوں کے حساب سے اس ظالموں نے لوٹا ہے تو آپ اس ظالموں سے بچ کے رہنا ہے جو جنیت بنگالی راشد بنگالی اپلانہ بنگالی میں تو نام تک نہیں جانتا ہوں سالوں کا اور یہ لاور میں بھی ان کی چاکنگ ہوئی اور خود اپنا ہیڈرس بتاتے نہیں کہ میں یہاں پر موجود ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیے پلانہ پلانہ صرف ان پہ ہی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں پتہ نہیں کون سی نسل کی لوگ ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو لہٰذا میں تمام بین بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس چیز سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے ایک انسان کی رشتہ نہیں ہوتے آپ رشتے کے لئے آپ کی رشتے بندش ہے تو اس کے لئے آپ بالکل ایک جائز طریقے سے درندری ہے تو اس طریقے سے آپ نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے اور آپ نے حیمان کو ضائع نہیں کرنی ہے اور اس طرح رامخور لوگوں کو پیسہ بھی نہیں دینا ہے کہ پلانہ قبرستان میں تعویز چپاؤ آپ کے پاس لڑکی باگ کرائے گی یہ بالکل سراسر غلط ہے تو ہمیشہ میں تمام بین بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رامخوروں سے بچ کرے اور رشار رہے یہ آپ کی کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس چکروں میں کبھی بھی نہیں آنی ہے جس مرد حضرات نے یا کسی خواتین یا مطلب کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا جو شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی ماں باپ کی رزندہ بندی سے ان کی خوشی سے آپ شادی کرے تو آپ کی لہے بھی اچھی گزری گی آپ کی زندگی بھی اچھی گزری گی اور آپ کے لئے پریشانی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور یہ جو عشقہ مشروعہ یہ کہانی یہ پراد یہ میں تو اتنا سنتا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتا دوں اگر آپ کو میں بتانی لگ جاؤں تو دس دن بھی گزریں گے کیونکہ ہر شخص مجھے فون کرتا ہے یا پلان آئی ہوا یہ طلاق ہوئی اس طرح محبت میں شادی ہوئی اس طرح مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میرے مقصد یہی تھا کہ ہمیشہ اس ظلموں سے بچ کے رہنا ہے اور ان کی چکروں میں آج کل کی نجوان نسل جو ہے نجوان لڑکیاں ان کی چکروں میں بہت آئی ہوئے تو ہمیشہ اس جس سے بچ کے رہنا اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ انہیں فون کرے تو آپ اس سے پتہ کرے تو آپ کو یہی کہتے ہوں گے کہ سات ہزار سینڈ کرے تو سات ہزار کے بعد آپ کی نکابی ہو جائیں گے جب آپ سات ہزار اس کو بیج ہوگے تو ایک دو دن کا ٹیم لیں گے پھر آپ سے کہیں گے کیا آپ کا کام میں یہ مشکلات زیادہ ہے آپ مجھے بیس ہزار اٹھارہ ہزار دس ہزار جتنا بھی دیمانڈ کرتے پھر آپ سینڈ کرتے تو پھر وہ اسی طرح ستاستہ آپ کو لوٹتا رہے گا اور آپ کا کچھ کام نہیں ہوگا آپ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت بہت سارے خیال رکھیں اللہ نے کے باہن